آج ویورز ہم جو ہے نا ایک ہی ڈو سے تندوری روٹی بھی بنائیں گے اور گھالک نان بھی نا تو ایک ہی ڈو میں نے تیار کی تھی اور اس ہی ڈو میں جی میں نے تندوری روٹی بھی بنا لی تھی اور نان بھی بنا لیے تھے نا تو وہ ریس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے حریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے ہم یہاں پر یہ صبح کا ہی ٹائم ہے اور سب سے پہلے میں نے سوچا کہ بچوں کی باٹلز غیرہ دو لیتی ہوں کیونکہ یہ بھی کافی بڑا کام ہوتا ہے تو خیر جی میں نے کہا بچوں کی باٹلز غیرہ دو کہ تو پھر جی مجھے باقی کے کام کرنے ہیں وہ میں کرتی ہوں بعد میں ہی میں نے فتناش تب غیر اپنا ہے باقی جو کار کے کام کرنے تھے وہ بھی پھر میں نے بعد میں ہی کیے تھے پہلے م مجھے یہ تھا کہ میں یہ بچوں کی باٹلز غیرہ دو لیتی ہوں کیونکہ انہوں نے حسد کے بڑے اچھے اچھے نام رکھی ہوتے ہیں کہ جیسے میں تو جی آئیند کھا رہا تھا ہم تو جی فیڈبیک دے رہے تھے ہم تو جی ایکسپوز کھا رہے تھے اس کو اصل میں یہ ان کا حسد ہی ہوتا ہے اور حسد کیونکہ آپ نے آپ کو مطمئن کھا رہا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نا اس نے اچھے اچھے جو ہے نام رکھے ہوتے ہیں نا حسد کے حسد جو ہوتا ہے نا اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ صرف میں 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 جو لفظ ہے نا وہ اس کی اردگرد ہی گھومتا ہے کہ میں ایسا میں ایسی میں ویسا میں ویسی کہ صرف میں 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 نا اور میں سے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلتا نا جو حسد ہوتا ہے اور حسد کے ایک بڑی انشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ظاہر سی بات ہے حسد کار رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے کام کو بھی آپ کے نام کو بھی اور آپ کی ذات کو مٹانا چاہتا ہے نا اور اور حسد کی بہترین جو حالتیں ہیں ان میں سے ایک آلت یہ ہے کہ بوتان لگانا یعنی کہ کسی کے اندر کوئی بات ہے ہی نہیں اور حسد جو ہے وہ جو ہے ریپیٹ کارکار کے لوگوں کو بتائے گا کہ یہ بات اس میں ہے یہ اس میں جو ہے حاملی ہے وگر کوئی بھی انسان ایسا کر رہا ہے تو وہ سمجھے بہت بڑا حسد ہے اور حسد ایک ایسا جذبہ ہے کہ آپ طاقتور سے طاقتور انسان ہوں تو آپ حسد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اسی لئے اللہ کہتا ہے کہ آپ کو میری مدد چاہیے تو اسی لئے ہم صورت فلق پڑتے ہیں اور اللہ باری تعالی سے کہتے ہیں کہ میں اکیلی یہ یا اکیلا یہ فائٹ نہیں کار سکتا میں کمزور ہوں میں ناتوا ہوں میں بے باس ہوں یا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ ہی میری مدد کار سکتے ہیں اور حسد یہ شاید بھول جاتا ہے کہ جو زنکی میں اس نے نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ اس کی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو تو کھا جاتا ہے یعنی کہ ان کو ختم کر دیتا ہے تو حسد کو یہ بات شاید پتا نہیں ہوتی ہیر ویورز میں تو سمجھتی ہوں کہ حسدین اصل میں آپ کے بہت بڑے فین ہوتی ہیں لیکن حسد اور بوز کی وجہ سے بجائے دعا دینے کہ وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتی ہیں تو خیر اللہ پاک سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حسدین سے بچائے آمین سوما آمین ہیر یہاں پر بچوں کی باٹلز وغیرہ میں نے دو دی تھی ویورز اور اب میں بنانے لگی تھی ناشتہ لیکن اس سے پہلے میں نے کہا یہ شیلف وغیرہ جو ہے کلین کارلو اس کو میں نے کلین کی یا پھر جب میں نے کیبنٹ کھولی تو یہ برون شگر کا پیکٹ مجھے نظر آیا اور ایک پستا کا پیکٹ نظر آیا تو میں نے کہا ان کو بھی جار میں ڈال دیتیوں اچھا جار میں چیزیں پڑی ہوں تو پھر یہ کہ جب بھی آپ کو ضرور تو ہو تو پھر آپ آسانی سے نکال لیتی ہیں ورنہ یہ کہ اگر کوئی ڈش بنانے لگو یا کچھ کھانے لگو اور پھر آپ کو پیکٹ سے بھی کھولنا پڑے تو پھر جو ہے کافی مشکل کا ہم لگتا ہے تو خیر یہاں پر جو ہے پستا وغیرہ میں نے ڈال دیا تھا برون شگر بھی ڈال دی تھی اور جارز کو رکھ دیا تھا سائٹ پہ اور میں اپنا رہی تھی ناشتہ بریڈ وغیرہ پھر میں نے کچھن گرہ کلین کیا کیونکہ پھر کچھن گرہ کلین کیا کیونکہ زیادہ سی بات ہے پھر نیکس ٹائم کے لیے جب کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو کچھن کلین ہو تو پھر آسانی ہوتی ہے کھانا بنانے میں تو خیر آر ویورز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گارلک بٹر نان کی ریسپی یہاں پر ایک کپ دودھ میں نے لیا تھا نیم گرم نا اور ایک پیکٹ کی اسٹ کا میں نے ڈالا ہے نا تو اس کے اندر جو ہے تقریبا دو ٹیپ سپون کے قریب ہی اسٹ ہوتی ہے یہ دانے داری اسٹ ہوتی نا تو اس لیے مجھے جو ہے اس کو ایکٹیو پہلے کرنا پڑا نا تو یہ دیکھیں یہاں پر ڈیٹ ٹی سپون کے قریب میں نے چینی ڈالیا اچھا میں اندازے سے ہی ساری چیزیں ڈال رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ جتنی جتنی جو ہے کوانٹرٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اتنی ہی جو ہے یہ کوانٹرٹی تھی نا چینی کو اور ہمیر کو اور جو ہے دودھ کو نا ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ایک سائیڈ پہ میں نے راکھ دیا ہے اور اب یہ دیکھیں جی تاہا بیٹے ڈال رہے ہیں اس میں میدہ ایسے تاہا بیٹے کو بڑا پسند ہے نا اس طرح جو ہے میرے ساتھ کوکنگ ویرا کرنا جب بھی میں کچھ بنا رہی ہوتی ہوں نا تو اگر زیلو نہ ہو نا تو اس طرح میرے پاس آ جاتے ہیں اسی طرح طریق طلابی جو ہے کرتے ہوتے تھے نا تو خیر یہاں پر دو کپ میدہ میں نے ڈالا ہے اور چیز اقریبا ایک کپ میں نے ڈالا تھا ڈرائی ملک پاورڈر میں نے ڈالا تھا اور یہ دیکھیں جی جو لیکوڈ ہم نے بنایا تھا نا خمیر اور دودھ اور چینی کا وہ بھی میں نے ایڈ کار لیا ہے دو ٹیبسپون میں نے جو ہے اولی وائل ڈالا ہے ایک ٹیبسپون میں نے نمک ڈالا تھا اور ڈرائی چیزوں کو نا سپیچولا کے مدد سے مکس کار کے نا تو پھر جی میں نے وہ لیکوڈ ڈالا نا دودھ اور خمیر اور چینی والا تو وہ لیکوڈ ڈال کے اور تھوڑا سا اولی وائل میں نے ڈالا اور مشین میں میں یہ جو ہے گوند رہی ہوں نا ہاتھوں سے گوند دیں مشین کی مدد سے گوند لیں جیسے آپ کوئی زی لگتا ہے نا ایسے گوند لیں تو یہ دیکھیں یہ جلدی سے تیار ہو گئی تھی نان کی دو نا یہاں پر آئل میں نے لگایا ہوا ہے بول میں اور اب ڈو اس میں میں راکتوں گی نا اور ایک گھنٹے میں یہ ڈو رائز ہو گئی تھی نا سائز میں ٹبل ہو گئی تھی تو یہ جی نان کے لیے پھر تیار ہو گئی تھی نا اسی ڈو سے میں نے تندھوری روٹی بھی بنا لی تھی اور بٹر کارلک نان بھی بنا لیے تھے نا یہاں پر جی میرے بیٹے اور ہسپینڈ جی گئے ہوئے تھے گروسی کرنیشن شاب پر تو وہ جی گروسی لے آئے تھے جو ہے نہیں ہیں گھر میں تو آپ اس طرح کی جئے گا کہ لے آئیے نا تو میں نے شملہ مرچوں کا ہی بولا تھا کیونکہ فریج میں جو تھی وہ ختم ہوئی تھی تو میں نے کہا شملہ مرچوں گھرہ لے آئیے گا تو یہ چیزیں باقی کی تو میں نے انہیں نہیں بولا تھا اور وہ حضب ممول ایکسٹرا ہی لے آئے تھے تو خیر جی اب میں نے گروسی جو ہے آپ نے اپنی جگہ پر رکھی تھی اور یہاں پر جی میں چکن چلی بنانے لگی تھی اچھا یہ جو الیکٹرک پیندولا ہے نا اسی ہوئے میں نے یہ جو ہے ابنا لی تھی نا چکن چلی دوسری طرف میں فرائی کر رہی تھی چولے پہ اور اگر میں نے سوچ لگا لیا تو میں نے کہا کہ جلدی جلدی کام ہو جائے گا نا ہر یہاں پر یہ جو سلمونے فش کا جو پیس ہے نا یہ فریج میں جو ہے نا کبھی میں کئی اس کا جو ہے باقس راک رہی تھی کبھی کہیں تو آج میں نے کہا یہ ہسپین کو ابنا دیتی ہوں نا ان کو کافی پسان دے تو کافی جو ہے وہ شوک سے کھاتے ہوتی ہیں نا تو خیر میں نے اس پر مسالے وغیر الگا دیئے تھی اور فرائی کر لیا تھا نا میں نے اور یہ دیکھیں چکن چلی بھی جو ہے تیار ہو گئی تھی اور یہ جی دوپیر کا کھانا تھا مارا نا اور باقی کی چیزیں جو ہے ابھی مجھے بنانے تھی نا صرف چکن چلی میں نے تیار کی تھی اور کباب غیر بنانے تھی اور یہ کچھے کیمے کے کباب جو ہے میں نے ساتھ بیجنے تھے نا یہ ریسپی ساری تو میں نے ریکارڈ نہیں کی تھی بس کچھ کلے پی لیے تھے تو ہر یہاں پر جو ہے کیمے میں میں نے سارے مسالہ جار ڈالے تھے انڈر ڈالا تھو ردر کلسن کا جو ہے نا پیسٹ ڈالا تھا اور جو ہے بریٹ کو میں نے نا تھوڑا سا جو ہے پانی میں لپکار کے رکھا ہوا تھا تو اس کو بھی جو ہے میں نے ڈال دیا تھا پیاز جو ہے وہ میں نے سلائس کی اس کے اندر ڈالنے تھے لیکن پہلے میں نے ساری چیزوں کو مکس کیا اور لاسٹ میں میں نے پیاز ڈالے تھے نا چھا مجھے یہ تھا کہ جو ہے کبابوں میں پیاز نظر آئے نا تو ہر جی یہ دیکھیں جو ہے میں نے بڑے بڑے ہی پیاز کٹے ہو گئے تھے سلائس کی صورت میں ہر اسے میں نے رکھا سائٹ پہ اور یہ دیکھیں دو ہو گئی ہے رائز اور میں نے کہا اس کی ائر وغیرہ جو ہے نکال لوں اور پھر جی میں اس کے جو ہے بناوں گی کباب کباب نہیں نان بناوں گی کباب تو یہ جو ہے میں نے بنا لیے تھے کچھے کی مکے تو ہر جی یہ دیکھیں یہ فرائے ہو رہے ہیں ان کو جو ہے میں نے ڈی فرائے نہیں کیا تھا شیلو فرائے ہی کیا تھا یہ دیکھیں جی چکن چلی کلو کا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے تیار کار لی تھی ساتھ جی خس پینڈ کو یہ پسند ہے جو چٹمی تو اس میں میں نے ریڈ پیاز ڈالا لیسن ڈالا اور جی دنگا پودینہ ڈالا اور سبز مچے ڈالی جو ہے میں اتنا ہی لے سکینا تو ضائع سی بات ہے جب آپ کو جلدی ہوتی ہے اور آپ ویڈیو وغیرہ کی طرف نہیں ہوتے تو یہاں پر میں بٹر گارلک نان بنا رہی ہوں اچھا نان کی جو ڈو ہے وہ تو جو ہے آپ نے اسی طرح ہی بنانی ہے لیکن نان جس طرح بنایا ہے میں نے اس طرح بلکل بھی نان بنائیے گا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے جو ہے ایسے ہی اس کو بیڈ لیا ہے بات جلدی جلدی میں اور جو ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے گارلک ویڈا نہیں لگایا تھا کیونکہ تلخہ بیٹے نے کھانا تھا اور انہیں آ جاتی ہے جی خشبو گارلک کی اس لیے میں نے جو ہے نہیں لگایا تھا پر نا یہ ہے کہ آپ گارلک کو چوب کر لیں اور تھوڑا سا ملچیڈ بٹر ڈال لیں نا تو جب آپ بیل لیں نان کو تو اس کے اوپر جو ہے آپ گارلک والا جو پیسٹہ یہ لگا لیں اور اوپر جو ہے اچھے سی دنیا اگر لگا کے نا پھر تو اوپر خشکا لگائیں اور نان کو بیل لیں اور جو ہے اگر تو نانسٹک پین ہے پھر آپ کو جو ہے گریز کرنے کی ضرور نہیں اگر دوسرا ہے تو پھر گریز کار کے تو اوپر جو ہے نان راپ دینا پین میں آپ کو تین منٹ کے لیے رکھنا ہوگا ایک سائٹ سے اور تین منٹ کے لیے دوسرے سائٹ سے اور آنچ جو ہے وہ دام والی رکھیں تو بہت ہی پیارا گارلک نان جو ہے تاوے پر تیار ہو جاتا ہے نا تو ہر یہاں پر جو ہے اسی دو سے میں تندوری روٹی بنا رہی ہوں یہ الیکٹرک جو پینتولا ہے نا اسی میں میں نے یہ تندوری روٹی بنائی ہے اسی میں میں نے چکن چلی بنا لیا تھا نا اور جو ہے چکن تو میں نے دوسرے سائٹ پہ جو ہے فرائی کیا تھا کڑائی میں لیکن باقی جو ہے الوازمات جو ہے مجھے چکن چلی میں ڈالنے تھے وہ میں نے اسی میں بنائے تھے پھر آپ یہ لکٹ چیک کر سکتے ہیں تندوری روٹی کی اچھا نان بھی بہت مزے کا بنا تھا اور تندوری روٹی بھی بہت زیادہ مزے کی بنی تھی نان کا یہ ہے کہ بس میں نے گالک ویرا نہیں ڈالا تھا اور بیلنے مجھ سے اچھے سے نہیں ہوا تھا وہ بھی جلدی میں اور میں ویسے بھی بہت زیادہ گول نہیں بیل سکتی اتنا ہی مجھے بیلنا آتا ہے جتنا میں نے جو ہے بیل لیا تھا تو خیر ویورز آج کا یہ ویلاگ تھا تو یا میں آپ سے جاتے ہوں اجازت میری طرح سے اللہ حافظ